اب وہ کون تھا سے لے کر وہ کون ہے تک کا سفر ہے سب جانتے ہیں چھوٹے سے بچے کو سکول میں سے بلا کے پوچھنے وہ کون ہے یا کون تھا تو اب پچھتر سال میں کوئی آیا ہے کوئی گیا ہے کسی کو نکالا ہے سب نے یہی کہا مجھے کیوں نکالا خان صاحب نے بتا دی ہے کہ مجھے کیوں نکالا ہے اور وجہ کیا ہے اب بات یہ ہے کہ جب عوام کے کپڑے اتر جائیں گے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا عوام روڈ پہ ہوگی آپ نے جس کو مارنا ہے جتنا مارنا ہے ننگا کرنا ہے الٹا کرنا ہے جو بھی کرنا ہوا آپ کر لیں لاشیں گریں گی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگ اللہ کے ہاں آپ لوگ سرخرو ہو سکتے ہیں یہ کر کے تو کر لیں ہم مر گے تو شہید ہیں زندہ رہ گے تو غازی ہیں عمران خان کے ساتھ تھے ہیں اور رہ گی اس وقت میں الیکشن کمیشن آفیز راول پنڈی کے باہر موجود ہوں کارکنان کی ایک کثیر تداد یہاں موجود ہے راک کو جس طرح عمران ہم کو گرفتار کرنے پولیس پہنچی فواد چودی کو گرفتار کیا گیا کیا کہنا چاہیں گے پھر سے وہی کاروائیں شروع ہو گئی ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ پہلے وطیرے اپنایا تھے جب پنڈی کا جلسہ تھا اس کے فوراں بعد انہوں نے خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ہم لوگوں نے اپنی جانے نشاور کر دی ہم لوگ دو دو دن وہیں پہ رہے اب ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنا لے پالک بیٹا جو لے آئے ہیں یہ پنجاب میں دوبارہ سے ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ زرداری کا جو ہے وہ جیالہ لے آئے ہیں تو اویسلی آپ انڈی پنجاب میں پورے میں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے کارکنوں کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی لوگوں کو اٹھایا جائے گا لوگوں کو نظر بند کیا جائے گا اور لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے یہ نہیں بولا ہمارے معاشرے کے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے علمیہ یہ ہے ہمارا جمہوری ملک ہے لیکن یہاں میں جمہوریت کی بات کرنا اپنے آپ کو جو ہے وہ مجرم کے علمانے کے مترادف ہے آپ جمہوریت کی بات کریں گے آپ سب سے بڑے دو نمبر بندے ہیں آپ کسی غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کریں گے آپ سے بڑا غلط اور بھٹی بندہ کوئی نہیں ہوگا پولیس آپ کے خلاف مقدمہ درج کرے گی اپنے ایم پی ایز آپ کے خلاف ہو جائیں گے آپ کا جینہ محال ہو جائے گا تو یہ کس قسم کا جمہوری ملک ہے اگر یہ جمہوری ملک ہے تو ہمیں جمہوریت چاہیے جمہوریت عوام سے ہوتی ہے عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور یہ انشاءاللہ عمران خان کا بھال بھی بانگا نہیں کر سکتے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے اوپر جب انہوں نے فائرنگ کی ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے ماؤں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں الحمدللہ لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں میں نے معذور لوگوں کو سنین دو دو کلومیٹر پیدل چلتے دیکھے خان کی محبت میں الحمدللہ اور قائد عظم کے بعد اگر کوئی لیڈر آیا ہے تو وہ عمران خان آیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ دو تہائیے کسیرے کے ساتھ ہم آ رہے ہیں اور حقدار کو اس کا حق ملے گا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کی جائے گی انشاءاللہ یہ مجھے بتائیں جس طرح رات کو پولیس پہنچے اور رات کو یہ فباد چودی کو جس طرح گرفتار کیا گیا کیا کہیں گے آپ سر یہاں تو جب سات گھنٹے آٹھ گھنٹے لائٹ چلی گئی تھی بارہ گھنٹے ہم نے تو اللہ سے دعائیں بھانگنے شروع کرتی کہ اللہ ہمارے اس ملک کی خیر فرما کہ یہ جو ایمپورٹڈ اور گھڑیا لوگ ہیں سو کارڈ جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی یہ جمہوریت اور بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں کیا ان کو گھٹیا ایکسپیرینس والے لوگ ہیں کیا ایکسپیرینس ہے ان کو ان کے پاس نات و بیچے سے میٹیریل نہیں ہے پورا کرنے کے لیے بجلی عوام کی یہ امران خان تھا صحت کارڈ بھی چل رہا تھا ہمارے احساس راشن بھی چل رہا تھا ہمارے بھوکے لوگوں کو کھانا بھی دیا جا رہا تھا جو لوگ ٹھینڈ میں باہر فٹو باتوں پیاس ہو رہے ہیں ان کے لیے وہاں پہ ہیٹر کا اتمام تھا لوگ وہاں پہ آرام سے زندگی گزار رہے تھے آج ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے وہاں پہ پیاز اور ٹماتر تک کل گئے ہیں ان کے پاس ایلسیز نہیں ہیں وہاں پہ جو ہمارے کنٹینر کھڑے ہیں آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ پیاز کے کنٹینر کھڑے ہیں وہاں پہ ٹماتر پڑا ہوئے ہیں وہاں پہ آلو پڑے ہوئے ہیں یہ لوگوں سے گورمنٹ نہیں چل رہی لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ ملک کو کہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں یہ ہاں جڑے ہوئے ہیں ہمارے آپ سے گزارش ہے ہماری جان چھوڑیں پھر الیکشن کروائیں اور یہ جو آپ نے اپنے بندوں کو آپ لے کے آرہے ہیں وزیر اعلیٰ کر کے تو انشاءاللہ یہ ہمیں نام منظور ہے محسن نقوی ہمیں نام منظور ہے آپ بیٹھ کے مشاورت کریں جو نام دیے جائیں گے کمیٹی تشکیل کریں جس پہ کمیٹی ہماری کہے گی کہ یہ نام ہے چار پانچ بندے جو ہیں وہ مل کر کہیں گے انشاءاللہ اس کو وزیر اعلیٰ چاہیے وزیر اعلیٰ نگران کا مطلب یہ ہے کہ وہ نگرانی کرے گا نہ کہ وہ یہاں پہ آگے بیمانی اور بتمیزی جو ہے وہ سلاب برپا کرے گا انشاءاللہ ایسا ہم لوگ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہم پورا من احتجاج جاری رکھیں گے اس گورنمنٹ حکومت جو حکومت ہے ہماری امپورٹنٹ حکومت اس کے خلاف جیسے ان گسپیڈیوں نے رات کو جو ہے خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی یا چودری فواد صاحب کے ساتھ جو انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے ہم اس کو کنڈیمنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو یہ بتاتے چلیں گے یہ خان صاحب کے پاس آگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو لاکھوں کروڑوں جوانوں کے لاشوں کے اوپر سے گزرنا پڑے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان لوگوں نے جلسہ کیا تھا چھبیس کام لوگوں نے جلسہ کیا تھا پنڈی میں اس کے بعد ایک افواہ بہلی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں میں نے پاکستان کی پوری ستر سالہ زندگی میں اتنی لیڈرشیپ سڑکوں پہ نہیں دیکھی ہمارے وہاں پہ فیاضل حسن صاحب سڑکوں پہ تھے مراد سعید ہمارے ساتھ تھے علی بھائی ہمارے ساتھ تھے عصد عمر صاحب سڑکوں پہ ہمارے ساتھ تھے ساری رات وہاں پہ ان لوگوں نے گزاری ہمارے ساتھ کیوں کہ یہ جو گھس پیٹی ہے صرف انہوں نے خالی سوچا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے اور لوگوں نے ان کی ان سے ان پر جا دے گی تو ان سے بگزارش ہے کہ یہ گورنمنٹ چلی جا چکی ہے اور سب سے بڑا ہمارا جو مطالبہ ہے جو یہ زرداری کے موہ بولے بیٹے کو ان لوگوں نے جو اس فقط وزیر اعلیٰ فنجاب بنائے اس کو کہتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ نگرانی کرنے کے لیے وہ بیمانی کرنے کے لیے نہیں ہمیں چاہیے اس کے پہلے آپ کیسز دیکھیں کیا ہے اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے وہ کیا چیز ہے کہاں سے آیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری دونوں ہاتھ آپ کے جڑے میں ہیں یہ لوگوں کا جمع گفیر دیکھیں نہ کوئی کال دی گئی ہے نہ کسی کو گھر سے نکالا گیا ہے اب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہمارا پور امن ہم آپ کی طرح نہیں ہے کہ اگر یاسمین راشی جاری ہے تو ان کے پر لاتھیاں پر سا دیں عورتیں جاری ہیں تو ان کے پر آنسو گیس پر سا دیں کبھی بھی نہیں ہوں گا اگر دوبارہ امران خان کو گرفتار کرنے کے کوشش کی جاتی ہے یا ان کو دوبارہ گرفتاری کی جاتی ہے تو اس صورتحال کے پیش نظر پیڈیا کے کارکنان کا کیا علاہ عمل ہوگا دیکھیں جو ہماری سینئر قیادت کے گی ہم انشاءاللہ ان کو فالو کریں گے ان تلوں میں اتنا تیل ہی نہیں ہے کہ یہ خان صاحب کو گرفتار کرسکے کس کیس پر گرفتار کریں گے نہ تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ خان صاحب نے بنائی ہے نہ تو اتفاق فاؤنڈری ہیں انہوں نے بنائی ہے نہ ہی اپنے بیٹوں کو نواز ہے نہ بیٹیوں کو نواز ہے نہ کوئی سمدھی اپنا وزیر خزانہ لگائے ہوا ہے ان کے اوپر کیس کیا ہے خان صاحب کے اوپر مجھے بتائیں تو صحیح عوام پوچھنا چاہتی ہے خان صاحب کے اوپر کیس کیا ہے کیا کیس ہے توشا خانہ کا آج جب ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ستر سالہ آپ توشا خانہ کا ریکارڈ نکال لیں تو ان کی ہوا نکل گیا جیسے گیچک کبارے سے ہوا نکلتی ہے تو یہ لوگ بھاگے ہیں توشا خانہ ریفرنس واپس لے لیا ہے کسی نے وہاں سے مرسیڈیز لیوی تھی کسی نے وہاں سے جو ہے وہ سونے کی بندوق لیوی تھی کسی نے وہاں سے ہیرے کی انگوٹی لیوی تھی کسی نے وہاں سے ڈائمنڈ کی رنگ لیوی تھی ہر چیز وہاں سے لے کے دیکھنے لوگ بھاگے میں ہیں تو خان صاحب نے تو گھڑی لی تھی اپنی گھڑی لی تھی بیچ کے سڑک منائی ہے اپنے بیٹے کو کاروبار نہیں ڈال کے دیا ان لوگوں نے جی صاحب کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم صاحب سب سے پہلے تو یہ جو بھائی نے باتیں کی ہیں آپ نے سنی ہمارے نے تو صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صاحب اس گورنمنٹ جو یہ چور ہم پہ نافذ کیے کہ ہم ان کو کسی صورت بھی مانیں گے اور محسن نقوی کو تو ہم کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اب یہ ہم پورا امن ہے جب تک ہمارے خان صاحب ہمیں کسی قسم کی اور مزید کار نہیں دیں گے ہم پورا امن اتجاج کرتے رہیں گے اور اگر یہ ہمارے مطالبات نہیں مانتے پھر خان صاحب جس طرح حکم کریں گا ہماری جان و مان اپنے خان صاحب ایک قربان ہے اور یہ سوچتے ہیں خان صاحب کو کرتاری کرنے کی بارے میں تو یہ کسی خلط غائمی میں خان ہماری ریڈ لائن اس کو گراس کرنے کی کوشش مت کرنا کیا سمجھتے ہیں یہ جو پورا امن اتجاج ہے جو کافی سے پیڈیا کی قیادت کر رہی ہے اس کا جو باثر رسپونس ہے وہ نہیں مل رہا نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی ایسا کوئی پریشر جو اینہ وہ کریئر نہیں کر پا رہے پیڈیا تو کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں اس پورا امن اتجاج کی رہتے ہوئے آپ آگے فیچر میں کوئی اس کا ایک اثر حل نکلنے والا ہے اس کا ایک ہی جواب ہے وہ کون تھا سے لے کر وہ کون ہے تک کا سفر ہے سب جانتے ہیں چھوٹے سے بچے کو سکول میں سے بلا کے پوچھنے وہ کون ہے یا کون تھا آپ نے بتا دی ہے کہ مجھے کیوں نکالا ہے اور وجہ کیا ہے اب بات یہ ہے کہ جب عوام کے کپڑے اتر جائیں گے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا عوام روڈ پہ ہوگی آپ نے جس کو مارنا ہے جتنا مارنا ہے ننگا کرنا ہے الٹا کرنا ہے جو بھی کرنا ہوا آپ کر لیں لاشے گریں گی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگ اللہ کے ہاں آپ لوگ سرخورو ہو سکتے ہیں یہ کر کے تو کر لیں ہم مر کے تو شہید ہیں زندہ رہ کے تو غازی ہیں عمران خان کے ساتھ تھے ہے اور رہے گی